ہمت ہے تو اس گیت کو ریکارڈ کر کے دکھاؤ دوستو یہی وہ گیت تھا جو مکیج جی اور لطا جی کے پریاسوں سے ریکارڈ ہوا اور اس گیت نے بعد میں چل کے اتحاس رچا نیاب یہ گیت تھا اگر مکیج جی لطا جی اس دن نہیں ہوتے تو شاید یہ گیت تیسے میں پر ریکارڈ نہیں ہوتا ادھورہ ہی رہ جاتا کونسا یہ گیت تھا کیا یہ قصہ تھا آج اس پر بات کریں گے چینل پر نیتو چینل کو سبسکرائب کر لیجیگا بیل آئیکن بھی پریس کر لیجیگا تاکہ نوٹیفکسیں آپ تک پہنستی رہیں نمسکار مائمہ اسکولی بالی وڈ سنگیت کے سفر سے دوستو یہی وہ دور تھا لکسمی کانت پیرے لال کا اس دور میں کوئی سانی نہیں تھا بڑے سے بڑے ڈائریکٹر پروڈیسر لکسمی کانت پیرے لال کا سنگیت چاہتے تھے اپنی فلموں کے لیے شومن راس کپور ان کو بھی لکسمی کانت پیرے لال کے آگے جھکنا پڑا شنکر جائے کسن کے بعد راج کپور صاحب کو لکسمی کانت پیرے لال کو پرات مکتہ دینی ہی پڑی اور جب وشواس کیا راج کپور صاحب نے لکسمی کانت پیرے لال کے اوپر تو لکسمی کانت پیرے لال صاحب نے بھی وہ سنگیت دیا راج کپور صاحب کو جو سنگیت یادگار بن گیا تھا راجش خنہ جیسے سپر اسٹار سیونٹیزی کی یہ بات ہے راجش خنہ کی فلموں کے لیے ستر کے دشک میں ہی لکسمی کانت پیرے لال نے جو سنگیت دیا وہ بھی نایابتہ کہتے تھے راجش خنہ صاحب آڑی برمن صاحب پہ وشواس کرتے تھے مگر لکسمی کانت پیرے لال نے ستر کے دشک میں یہ بھرم بھی توڑا چاہے وہ رفی صاحب ہوں چاہے وہ مکیش جی ہوں چاہے وہ کشور کمار صاحب ہوں سب کو الگ الگ انداز میں گھوا رہے تھے لکسمی کانت پیرے لال پہلے سنگیت کا ریسے ہیں لکسمی کانت پیرے لال جنہوں نے واقعی رفی صاحب کشور کمار صاحب اور مکیش سی کو الگ الگ انداز میں گھوایا اور بہت خوبصورت دھنگ سے گھوایا ستر کے دشک میں تو دوستو ایسے تھے لکسمی کانت پیرے لال صاحب اسی دشک میں ستر کے دشک میں ہٹ میزک دینے کی گارنٹی بن چکے تھے لکسمی کانت پیرے لال تو قصہ ستر کے دشکی کا ہے لکسمی کانت پیرے لال کی پیک تھی لکسمی کانت پیرے لال کے ساتھ ہر کوئی گانا ریکارڈ کرنا چاہتا تھا ایک فلم پر کام کر رہے تھے لکسمی کانت پیرے لال صاحب بہت بڑی یہ فلم تھی راج خوصلہ اس کے ڈائریکٹر تھے تو جب لکسمی کانت پیرے لال نے اس فلم کا ایک محتیپون سانگ ریکارڈ کرنا تھا اس سانگ کے سنگر تھے مکیش جی لطا جی ان دونوں نے اس گانے میں پلے بیک دینا تھا اب ہوا کیا جس دن اس گانے کی ریکارڈنگ تھی اس دن میجیشن کی ہڑتال ہو گئی سارے بڑے سے بڑے پرانے میجیشن ہڑتال پر لکسمی کانت پیرے لال صاحب نے فون لگایا راج خوصلہ کو کہ آج کی ریکارڈنگ نہیں ہو سکتی اس ریکارڈنگ کو کینسل کرنا پڑے گا میجیشن کی ہڑتال ہے مگر راج خوصلہ صاحب ان کو یہ گیت اسی دن ہر حال میں چاہیے تھا انہوں نے لکسمی کانت پیرے لال صاحب کو کہا ایسا نہیں ہو سکتا مجھے یہ گیت ہر حال میں ریکارڈ کروانا ہے کچھ کرو اب لکسمی کانت پیرے لال کرتے بھی تو کیا کرتے کوئی میجیشن اپلبد نہیں جتنے بڑے میجیشن تھے ان کے ساتھ کے پرانے میجیشن تھے ان کے ساتھ کے سب ہڑتال پہ تھے اور اسٹوڈیو کے بار سب نے دھرنا دیا ہاتا اب گانا ریکارڈ کریں تو کریں کیسے خیر لکسمی کانت پیرے لال صاحب نے کہا راج خوصلہ کو کہ اس کا کوئی وہ حل نکالیں گے لکسمی کانت پیرے لال صاحب نے ایک فیصلہ لیا کہ نئے میجیشن کے ساتھ یہ گانا ریکارڈ کریں گے مگر باتچیت نہیں بن پا رہی تھی پرانے میجیشن ہی چاہیے تھے اس گیت کے لیے اب گانا ریکارڈ ہو تو ہو کیسے راج خوصلہ کو بھی گانا جل چاہیے تھا لکسمی کانت پیرے لال صاحب کو بھی گانا ریکارڈ کرنا تھا مگر سارے کے سارے میجیشن دھرنے پر ہڑتال پر اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ریکارڈنگ کو ہونے ہی نہیں دیں گے لکسمی کانت پیرے لال نے من تو بنایا نئے میجیشن کے ساتھ مگر وہ سنتوست نہیں تھے انہوں نے کہا یار سارے میجیشن ہڑتال پر میں نئے میجیشن کے ساتھ کیسے گانا ریکارڈ کر سکتا ہوں اور اگر نئے میجیشن کے ساتھ یہ گانا ریکارڈ بھی کروں گا تو پرانے میویشن حلہ کریں گے اب یہ گانا ریکارڈ ہو تو ہو کیسے ادھر راز خوصلہ کہہ رہتے ہیں انہیں ہر حال میں یہ گیت آج ہی ریکارڈ کرنا ہے خیر صاحب لکسمیکان پیرے لال صاحب نے فون کیا لطا جی کو لطا جی نے گانا ریکارڈ کرنے کے لئے حامی بھر دی حالانکہ لکسمیکان پیرے لال نے ان کو بتائے بھی کیا پرابلم ہے مگر لطا جی نے تب بھی حامی بھر دی دوسری طرف لکسمیکان پیرے لال جی نے مکیش جی کو بھی فون لگایا ان کو ساری پرابلم بتائی اس اس طریقے سے میویشن نے ہرطال کی بھی گانا ریکارڈ کیسے کریں گے کیا آپ آج اکلب دھوں گے مکیش جی بھی گانا ریکارڈ کرنے کو تیار ہو گئے ہرطال کے بعد بھی میوشن کے ہرطال تھی مکیش جی اور لطا جی گانا ریکارڈ کرنے کے لئے تیار ہو گئے لطا جی نے ایک بہت بڑی بات بول دی تھی لکسمیکان پیرے لال کو کہ انہوں نے حامی بھر دیئے یعنی لطا جی نے گانا ریکارڈ کرنے کے لئے ہاں کر دیا ہے تو کیسے یہ گانا ریکارڈ نہیں ہوگا ضرور آج ایک دن یہ گانا ریکارڈ ہوگا اب سارے میوشن ہرطال میں میوشن کی ہرطال چرم پر میوشن چاہتے ہی نہیں تھے کہ ریکارڈنگ ہو مگر دیکھئے لطا جی اور مکیش جی کا اثر دونوں نے گانا ریکارڈ کرنے کے لئے حامی بھر دی تھی جیسی دونوں ریکارڈنگ اسٹوڈیو پہنچے میوشن نے ان کو دیکھا کسی نے کچھ نہیں کہا اور لطا مکیش جی کا وہ اثر تھا میوشن کو ماننا ہی پڑا گانا ریکارڈ کرنے کے لئے اور اس طریقے سے یہ نیاب گانا ریکارڈ ہوا جی ہاں یہ گانا راجس خننہ صاحب کی فلمی کا تھا راج خوصلہ صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے اور یہ فلم تھی پریم کہانی جو نائنٹین سیونٹی فائم میں آئی تھی مکیش جی لطا کا سپر ڈپر ہٹ بلکہ ایور گرین ہٹ یہ ڈویٹ ہے جی ہاں یہ پیارا سا ڈویٹ ہے فول آہستہ پھینکو میوشن کی ہڈتال کے کارنٹ سے یہ گانا اٹک گیا تھا مگر لطا جی اور مکیش جی کے کارنٹ میجیشنز کو ماننا ہی پڑا اور انہوں نے یہ گیت ریکارڈ کرنے میں مدد کی اور بڑے خوبصورت طریقے سے یہ گیت ریکارڈ ہوا جیسے لکسمی کانت پیرہ لال صاحب کا اسٹائل تھا گیتوں کو ریکارڈ کرنے کا اپنے گیتوں کو ریکارڈ کرنے کا اسی طریقے سے یہ گیت ہڈتال کے باوزود بھی ریکارڈ ہوا اس کے پیچھے تھے مکیش جی اللہ تعالیٰ جی تو دوستو ایسے بھی قصے ویسے قصے میں آپ کے لئے لے کر کے آتا رہوں گا میں اس کو لیکو دیجئے گا اجازت گوڈ بائے گوڈ لک اینڈ ٹکیئر